کیرن کا ریبن وہ آج پھر سخت پریشان ہو رہی تھی وقت تیزی سے گزر رہا تھا مگر اس کا ریبن مل ہی نہیں رہا تھا اس نے جو فراک پہنا تھا جو نئی جرابے اور جوتے پہنے تھے سب میچنگ ایک ہی رنگ کے تھے اب اگر ریبن کسی اور رنگ کا لگا لیتی تو کتنا برا لگتا اے میرا نیا ریبن کہا گیا اس نے رونی عوال میں کہا لیکن اس سارے وصیبت کا ذمہ دار کون تھا کیا کسی نے اس کا ریبن چرا لیا تھا یا جان بوچ کر چھپا لیا تھا ایسی کوئی بات نہیں تھی بات صرف اتنی تھی کہ اسے اپنی چیزیں ایدھر ادھر پھینکنے کی عادت تھی وہ کوئی چیز لیکھے سے رکھیں نہیں سکتی تھی سکول سے آئی بیک کا پھینکا کوٹ کانو تارا بالوں کا کلپ اگر ببرچی کھانے میں اتارا تو وہیں رکھ دیا ایک جراب بیڈروم میں اتاری تو دوسری ٹیوی والے کمرے میں اس کی سادہ سے ہر کوئی تنگ تھا اب وہ پریشان تھی کہ ریبن کانو رکھ بیٹھی ہیں کمرے میں ہر جگہ تلاش کے بعد جب اسے ریبن نہ ملا تو اس نے رونے کے ساتھ ساتھ چلانا میں شروع کر دیا کیا مزیمت ہے میری چیزوں کو کون گم کرتا ہے اچانک اسے خیال آیا کہ پلنگ کے نیچے ہی دیکھ لیا جائے کہیں سوتے میں نیچے نہ گر پڑا ہو لیکن پلنگ کے نیچے ریبن نہ ملا پھر اچانک اس کی آواز آئی اوہو یہ کیا ہے اسے تو میں بہت دنوں سے تلاش کر رہی تھی اسے اپنے جیلگری باکس کا ڈکنا مل گیا تھا اسے دیکھ کر وہ خوشی سے بولی اچھا ہوا کہ مل گیا اس نے ڈکنا جیلگری باکس میں رکھا اور پھر ریبن کی تلاش شروع کر دی اب اس نے علماری کی درازوں میں دیکھنا چروع کیا لیکن ریبن کے بجائے اسے اپنے گھڑی نظر آ گئی شوگر ہے گھڑی کی شگل دیکھی کئی دن اسے نہیں مل رہی تھی کرر نے اسے اپنی کلائی پر لگاتے ہوئے کہا اب کہاں دیکھوں وہ سوچنے لگی پھر کچھ دیر بعد اس نے کالین کے نیچے دیکھا وہاں اسے کوئی چمکتی ہوئی چیز دکھائی تھی اس نے جلدی سے آس بڑھایا اوہو یہ تو میری ٹرین کی چابی ہے اس نے خوشی خوشی چابی لی اور کھلونوں والی علماری کی طرف گئی ٹرین میں چابی لگانے کے بعد وہ دوبارہ ریبن کی تلاش میں لگتی اب اسے ردی کی ٹوکری کا خیال آیا لیکن ریبن تو اسے وہاں بھی نہ ملا اور بتا اسے اپنی گڑیا کا کھویا ہوا جوتہ مل گیا اس کو وہ پورے ایک ہفتے سے تلاش کرنی تھی اس نے جوتہ گڑیا کے پاہوں میں پہنایا اور پھر ریبن دورنے لگی اس طفعہ اسے اپنے سکول بیک کا خیال آیا سکول بیک میں بھی ریبن نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی مگر وہاں اسے اپنا پینسل تلاش مل گیا جسے اس نے کل بہت تلاش کیا تھا پینسل تلاش ملنے پر اس نے اتمنہان کا سانس ریا مگر ریبن تو اسے ابھی بھی نہیں ملا تھا وہ ایک دوہ پھر اپنی چیزیں اُلٹنے پورٹ میں لگی اب اس کے ذہن میں کپڑوں کی علماری کا خیال آیا وہ بھاگتی لی علماری کی طرح ہو گئی لیکن ریبن وہاں ہوتا تو اسے ملتا نا مگر اس طرح علماری سے اسے اپنے بالوں کا کلپ مل گیا یہ کلپ بہت قیمتی تھا اس کے مامو نے اسے دیا تھا اس نے شگر ادا کیا اور پھر ریبن کے مطلق سوچنے لگی وہی ایک چیز رہ گئی تھی وہ ضرور کھلونوں کے ڈبے میں ہوگا اور کہاں ہو سکتا ہے اب تو میں نے ایک ایک چیز دیکھ لی ہے کیران نے یہ سوچتے ہوئے جب کھلونوں کا ڈبا دیکھا تو ریبن موڑنے میں موجود نہیں دنا تھا لیکن اس طرح اسے اپنے کوئی گمشدہ چیز بھی نہ ملی اسے بہت حصہ آیا تھک ہار کر وہ امی کے کمرے کی طرف دوڑی اور جاتا ہی زور سے چلائی امی میرا ریبن کہا ہے ملی نہیں رہا جنری باس کا ڈکن گھڑی ٹرین کی چابی گڑیا کا جوتا پینسر تراش بارنوں کا کلپ تمام چیزیں مل گئی ہیں لیکن یہ ریبن کہیں سے نہیں ملا مجھے پارٹی سے دیر ہو رہی ہے امی کرن کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی پھر بولی معلوم ہے ریبن کیوں گھو ہوا نہیں تو آپ بتائیں کرن نے اپنی گول گول آنکھیں جببتے ہوئے پوچھا اس لیے کہ تمہیں تمام چیزیں مل جائے ہاں امی چیزیں تو مل گئی ہیں لیکن میرا ریبن آئے اللہ میرا ریبن کرن نے تقریبا روتے ہوئے کہا وہ بھی مل جائے گا لیکن اس کے لیے تمہیں ایک وعدہ کرنا ہوگا اس کی امی نے کہا ہاں میں کرتی ہوں وعدہ آپ بتائیں نا جلدی کریں مجھے ناہید کی سالگیرہ پر جانا ہے دیر ہو رہی ہے کرن نے اپنی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا اس کی امی نے کہا تم وعدہ کرو کہ آئندہ سے اپنی ہر چیز سلکے سے رکھو گی یہ تو ادھر نہیں پھینک ہوگی میں وعدہ کرتی ہوں میری توبہ واقعی یہ بہت بری عادت ہے اس کی وجہ سے مجھے پارٹی سے دیر ہو رہی ہے اور سکول سے بھی اکثر دیر ہو جاتی ہے پکا وعدہ کر رہی ہوں پکا وعدہ کر رہی ہو نا جی امی بلکل پکا وعدہ اگر میں اپنے وعدے پر قائم نہ رہی تو آپ بے شک مجھے اس دن کا جیب خرچ نہ دیں اس نے بڑے یقین سے کہا بلکل ٹھئی لیکن تمہارا ریبن میرے پاس نہیں ہے بلکہ تمہارے ہی پاس ہے میری پاس کرن سکھ پٹا گئی تمہارے بالوں میں امی نے کہا کرن نے سر پر ہاتھ رکھا تو ریبن وہی تھا